ہسار سٹی ایف کی ٹیم پولیس ٹیم ویرہ خانہ رانیا کی جو ٹیم ہیں انہوں نے صحیح طور پر ایک مہترپون سوچنا کے ادھار پر کل تین ویکتیوں کو اریسٹ کیا ہے اور مقدمہ درج کیا گیا ہے جو ایک بڑی واردات کو انجام دینے والے تھے ان لوگوں کو جودپوریہ جودپوریہ گاؤں میں دھانی جودپوریہ سے ان کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے اور یہ جو تین ویکتی ہیں ان کے نام اس پرکار ہیں ساگر ارف جولی پتر راجندر سنگھ نوازی ڈھانی جودپوریہ ویشال پتر مدنلال نوازی کوارٹر نمبر پانچ کپاس انوسندھان کے اندر سرسہ ورہل ارف سکھا پتر ارجن نوازی پریم نگر سرسہ یہ ان کے نام ہیں جو پچیس تاریک کو ان میں سے جو دو ویکتی ہیں رہل اور ویشال یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے گنگا نگر میں کسی ویکتی سے دو کروڑ کی فروتی مانگی تھی تو جن کو ایک بہت اچھا کاریہ کرتے ہوئے ایس ٹی ایف صرف حسار کی ٹیم کے گوائی میں ساتھ میں ہماری رانیا پولیس نے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ان سے چھے اسلے پر برامت ہوئے ہیں سترہ کارٹیز ہوئے ہیں اور چھے ایکسٹرہ میکزین برامت ہوئے ہیں جس طرح ڈی ایسوی صاحب نے بتایا انہوں نے پچیس تاریک کو صوبہ صوبہ ارلی مور نے راجستان میں ارون جین کے گھر فائر کیے تھے اور اسے دو کروڑ کی فروتی مانگی تھی یہ انہوں نے ایک اجے دھوڑو ہے آج سکرہ رہے ہیں اور اس کے کہنے پر سارے انسیڈنٹ انہوں نے راجستان میں کیا تھا یہ اتھیار آج وہ ایم پی سے لے کے آئے تھے منوار کے پاس کوئی گاؤں ہے تو وہاں بھی انہوں نے دھوڑوں نے بیجا تھا وہاں جا کے یہ دونوں لے کے آئے تھے راہل اور ساگر ٹوٹل یہ گیارہ اسلے لے کے آئے تھے چھے دن سے رکر ہو چکے ہیں اور پانچ یہ دو یا تین دن پہلے اس واردات پچیس تاریک سے پہلے اس دھوڑوں کے پاس پہنچا چکے تھے وہ واردات میں وہ اسلے بھی سامل ہیں سلیم کو معاملہ درجہ ان کے اخلاف ہے ہاں ان کے اخلاف جو اپنے ساگر ہے اس کے اخلاف تو دس بارہ مقدمے ہیں ڈکیتی لوٹ چوری کے راہل سونی کے اوپر بھی چیار یا پانچ مقدمے ہیں لوٹ کے ڈکیتی کے لڑائی جگڑے کے اور جو یہ وشال کشپ ہے یہ ان کے ساتھ نیو کمر ہے سلیم کی جو اخلوتی کی بات سامنے آئی ہے کیا انہوں نے اخلوتی مانگی ہوئی تھی یا پلان کر رہے تھے ایسا کچھ ابھی انہوں نے تو ابھی جو پرائیما فیسی پوستاس میں یہ سامنے ہے کہ انہوں نے مانگی ہے اب کیا ہے کہ موٹیو اور جو دھوڑو پکڑا جائے اس کے بعد یہ سچا ہی سامنے آئی گی ساری ایک ان میں کارا ہے اپنے آدم پور کے پاس کار رہنے والے ایڈنٹی فائی بھی پرماننٹ گاؤں اس کا ہوا نہیں ہے جو پہلے بھی یہاں مٹر میں بتایا اور راجتان میں بھی 307 میں وانٹیڈ ہے اور ایک نوین ہے وہ کل رات کو ماری انفرمیشن کے بعد راجتان پولیس نے پکڑ بھی لیا ہے وہ وہیں سہی گھنگانگر سہی ہاں یہ گھنگ ہے یہ بیسیکلی جو ویجائے پانو ہے اس کے نیچے کام کرتے ہیں اور آگے پوستاز میں کیا سامنے آگا وہ بات نہیں پتا لگا دیکھیں اس میں ان کو ارسٹ کیا گیا ان کا آگے ریمان لے کر آگے جو بھی ہمارے انفرمیشن ملے گی اس سمیہ سمیہ پر آپ سے شیئر کر لی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی اچھی ریکاوری ہے 32 بور کے جو چھے پسٹول ریکاور کیے ہیں سترہ جندہ کارتوس برامت کیے گئے ہیں اور بڑا اچھا کام کیا ہے یہ اسٹی ایس آر نے اور صرف سا کی جو رانیاں رانیاں تھانے کی جو اس میں برانڈیڈے دیس ہی کٹی 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 میاؤے tu